محترم دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ لوگ خیالیت سے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک وطالہ آپ کو اور بھی خوش رکھے دین و دنیا کی دولت سے بہل مال فرمائے آمین یارب العالمین بعدے کے مطابق حاضر ہوگی آنگوں میں آپ کی خدمت میں میں نے بھی ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی چند گھنٹوں پہلے میں نے کہا تھا کہ جو سچی خبر آئے گی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ سچی خبر آگئی ہے مفتی سلمان عظری صاحب کے تعلق سے سچی خبر آگئی ہے حضرت کس حال میں ہے کہاں ہے کس کس وقت کہاں ہے جو موڈاسا میں کیا رہا آج اب باقی ابھی اور آگے کی کاروائی کیا ہے پوری خبر لے کر آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں بنے رہیں ویڈیو کو چھوڑ کر کے نہ جائیں پوری ریکارڈنگ میں آپ کو سنوانے والا ہوں سنیے ذرا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سی شوگت علی قادری اشرفی اناوا گجرات میراداتار سے الحمدللہ ابھی ہم موڈاسا میں ہیں آج گیارہ بجے یہاں کی کاروٹ میں مفتی صاحب کی پیشی ہوئی الحمدللہ حضرت کی پولیس کسٹڈی ختم ہو گئی اور کاروٹ نے فی الحال میجسٹریٹ کسٹڈی کا حکم دیا ہے اور حضرت کو احمد آباد بھیجا گیا ہے یہ بھی خیال رہے احمد آباد بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر حضرت کو بہتر سہولت ملے گی اور ویسے بھی یہاں موڈاسا میں بھی الحمدللہ جتنے روز حضرت رہے کوئی تکلیف نہیں تھی عوام اہل سنت بلکل فکر نہ کریں جو کچھ افوا فیل رہی تھی وہ بھی غلط تھی اور پولیس والوں کا اور ہر کسی کا رویہ حضرت کے ساتھ بلکل صحیح تھا اور یہاں کی عوام بھی برابر حضرت کی خدمت میں پہنچتی تھی اور حضرت نے روزہ بھی رکھا تو سہری اور افتاری کا اندزام بھی اچھی طرح ہو جادا تھا آج حضرت کی پولیس کشتری ختم ہو گئی اور فائنل بیل یعنی زمانت کی درخواست بھی داخل کی گئی جس کی سماعت پیریا منگل کو ہوگی انشاءاللہ تعالی پوری امید ہے جس طرح آج بڑی آسانی کے ساتھ حضرت کی پولیس کشتری ختم ہو گئی اسی طرح انشاءاللہ تعالی فائنل زمانت بھی منظور ہو جائے گی ہم دعا کر رہے ہیں اور آپ بھی دعا کرتے رہے اور ہمارے اس پیغام کو اور اس آڈیو کو اپنے تمام دوستوں اور گروپ میں ضرور شیئر کریں تاکہ سب لوگ حضرت کے لیے دعا کریں میری بھی دعایں فقیر قادری کی کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی عطا کریں آمین سمہ آمین ماشاءاللہ یہ ہے سچی خبر بلکل سچی کا خبر ہے 101% جو پوسٹ وائرل ہو رہی تھی وہ پتہ نہیں کس نے لکھا تھا اس کو میں نے پچھلی ویڈیو میں میں نے اس بات کو بولا بھی تھا کہ پتہ نہیں افواہ ہے یا کیا ہے کس نے لکھا ہے کہ حضرت کو جیل بھیج دیا گیا اللہ اکبر اور میں نے کہا بھی تھا کہ جو سچی خبر آئے گی تحفظ ناموسی رسالت سے گروپ جو ہے میرے پاس میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا وہ میں نے اپنے کام کو اپنے وعدے کو انجام دیا میں نے آپ تک پہنچا دی ہے لہٰذا دعا کر رہے ہیں ہم بھی دعا کر رہے ہیں آپ بھی دعا کر رہے ہیں دعا کرتے رہے ہیں اللہ پاک جلد سے جلد وہ گھڑی آیا جس وقت شیر کی تہاڑ لبے کیا رسول اللہ کہتے